بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کر رہے ہیں کہ غصے کی حالت میں اپنی زبان کو کیسے قابو میں رکھنا ہے حفاظت کرنی ہے زبان کی یعنی ہمیں روزے کی حالت میں خصوصی طور پر بدکلامی سے بدزبانی سے غصے سے بچنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا جس کی تعلیمات عطا فرمائی جو تعلیمات اپنی سنت مبارکہ سے ہمارے سامنے پیش فرمائیں وہ اتنی مبارک اتنی پیاری اتنی پوزیٹف تعلیمات ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جن چیزوں کو برا جانا جاتا ہے برا سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ گوڈ مینرز نہیں ہیں یہ بیڈ مینرز ہیں یہ ایتھکس کے خلاف ہے چیز سب سے پہلے تو دین اسلام میں ہر بری چیز کی مخالفت کی گئی ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے ہر اچھی چیز کو پروموٹ کیا گیا ہے غصہ ایک فطری عمل ہے اور غصہ نہ آنا بھی کوئی نومل بات نہیں ہے لیکن غصہ اگر ناجائز آئے غلط بات پر آئے تو ظلم ہے اقل کا دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جب دماغ میں داخل ہو جاتا ہے اقل نکل جاتی ہے یعنی آپ پھر جو ڈسیجن لیتے ہیں آپ کو ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں اکثر آپ نے دیکھا اور سنا ہے کہ غصہ کی حالت میں اسے کوئی بات نکل گئی اور بعد میں انسان اس پر افسوس کرتا رہ جاتا ہے یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان یہ تو خاص طور پر تقویٰ کے حصول کا مہینہ ہے یہ تو اپنی سیلف جو ٹریننگ ہے یعنی آپ کی تربیت کا مہینہ ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے یعنی بھوک اور پیاس کو جس نے قابو کر لیا جو بالکل ایک انسان کی فطرت ہے جو جبلت ہے جو بے بس کر دیتی ہے انسان کو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنی بھوک اور پیاس کنٹرول کر لی اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیا تو کیا ہم غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور غصے کو کنٹرول کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے یعنی یہ گناہوں سے بچاتا ہے یا یہ دوزخ سے بچاتا ہے تو آپ نے فرمایا غصہ ڈھال ہے جب تک کہ تم اس ڈھال کو پھار نہ ڈالو اس کو تم توڑ نہ دو اس کو تم زائع نہ کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ غصہ ڈھال ہے جب تک کہ تم اس کو توڑ نہ دو یا پھار نہ دو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مہین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس سے کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی بد کلامی نہیں چھوڑی بد زبانی نہیں چھوڑی یا جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا یا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اس نے محض بھوک اور پیاس برداشت کی اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی تم سے جھگڑے یا لڑائی کرے تو تم اس سے مت لڑو اور اس کو کہو میں روزہ دار ہوں یا میں روزے سے ہوں عمومی طور پر کچھ جگہوں پہ یہ بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ روزے میں لڑائیاں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں آپ کو کئی جگہوں پہ لوگ لڑتے ہوئے الچتے ہوئے اورگیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ ہماری تربیت کے لئے فرض فرمایا ہے اگر ہم روزے کی حالت میں بھی گیارہ مہینے یا باقی دنوں میں تو پھر کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ ہم اپنے نفس پر اپنے جذبات پر قابو پا لیں گے تو یہ زیادہ خیال رکھئے کہ روزہ دار سکون سے رہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اللہ کے ذکر میں اپنے آنکھوں مشہول رکھے اور جن لوگوں کو روزے کی حالت میں غصہ آتا ہے یا مانے او یا مانے او کی تسبیح پڑھیں اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیماتیں کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہوئے تو بعض روایت میں کہ لیٹ جائیں پانی پینے والی بات ظاہر ہے روزے کی حالت میں تو نہیں ہو سکتی مگر عام طور پر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ سکون سے پھر پانی بھی اگر پی لیا جائے وہ بھی غصے کو کم کر دیتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ روزے کی حالت میں ہمیں کوئی بری بات نہیں کرنی لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا اور بد زبانی نہیں کرنی اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے اس زبان سے صرف اللہ کا ذکر نکلے اللہ کا کلام نکلے تاکہ ہمارے روزے کا ہمیں بھرپور فائدہ حاصل ہو اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں ہر شیطانی عمل سے محفوظ رکھیں آمین